بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان شاء اللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی کتاب ایمان کتاب علم کتاب وضو کتاب وصو کتاب تیمم اور کتاب نماز کا مطالعہ مکمل کر دیا ہے اور ابھی ہم کتاب اوقات نماز کے بارے میں مطالعہ حاصل کر رہی ہیں اور الحمدلہ ابھی تک ہم نے اس سی سوے میں پانس ستائیس نمبر تک کی حدیث کا ہم نے مطالعہ کر دیا ہے آج انشاءاللہ ہم پانس سو اٹھائیس نمبر حدیث سے اپنے مطالعہ کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر پانس سو اٹھائیس اور یہ حدیث حضرت محمد بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دوازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ پانچ دفعہ نہ آئے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ اس کے بدن پر کچھ بھی محل باقی رہ سکتا ہے صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال پانچ عوض کی نمازوں کا ہے اللہ پاک اس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹھا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے دوازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ پانچ دفعہ نہ آئے تو تمہارا کیا گمان ہے اس کے بدن پر کچھ بھی محل باقی رہ سکتا ہے صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال پانچ عوض کی نمازوں کا ہے اللہ پاک اس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹھا دیتا ہے حدیث نمبر پانچ سو تینتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو تھنڈے وقت پہ پڑھو کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے حدیث نمبر پانچ سو پینتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موزن بلاد نے زہر کی آزان دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھنڈا کر تھنڈا کر یا یہ فرمایا انتظار کر انتظار کر اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ ہے اس لئے گرمی سخت ہو جائے تو نماز تھنڈے وقت پہ پڑھا کرو پھر زہر کی آزان اس وقت کہی گئی جب ہم نے ٹیڑوں کے سائے دیکھ لیے حدیث نمبر پانچ سو سنتیس دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی اے میرے رب آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصوں نے بعض حصوں کو کھا لیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینی کے اجازت دی ایک سانس جارے میں ایک سانس گرمی میں اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی اے میرے رب آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصوں نے بعض حصوں کو کھا لیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینی کے اجازت دی ایک سانس جارے میں ایک سانس گرمی میں اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی میں تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے حدیث نمبر پانچ سکتالیس یہ حدیث ابھی برزہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جہاں ہم اپنے بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو پہچان لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جہاں ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے صبح کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا اثر کی نماز اس وقت کے جب مدینہ منورہ کی آخری حد تک نماز پڑھنے کے بعد جاتے لیکن سورج ابھی تیز رہتا تھا نماز مغرب کا انہ سے رضی اللہ عنہ نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیشہ کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حج نہیں سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیشہ کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حج نہیں سمجھتے تھے ابو منحال نے کہا آدھی رات تک مواخر کرنے میں کوہج نہیں سمجھتے تھے موازنے کا شعبہ نے فرمایا بعد میں دوبارہ ابو نحل سے ملا تو انہوں نے فرمایا یا تہائی رات تک حدیث نمبر پانچ سو پیالیس جب ہم گرمیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے زہر کی نماز دوپیر دین میں پڑھتے تھے تو گرمی کے شدت سے بچنے کے لیے کپروں پر سجدے کیا کرتے تھے حدیث نمبر پانچ سو تینٹالیس فائی فوٹی تھیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر سات رکعت ایک سات آٹھ رکعت ایک سات پڑھیں زہر اور اثر کی آٹھ رکعت اور مغرب اور عشاء کی سات رکعت ایوب سختیانی نے جابر بن زیاد سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہوگا جابر بن زیاد نے جواب دیا غالباً ایسے ہی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کے سات رکعت ایک سات آٹھ رکعت ایک سات پڑھیں زہر اور اثر آٹھ رکعت مغرب اور عشاء سات رکعت ایوب سختیانی نے جابر بن زیاد سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہوگا جابر بن زیاد نے فرمایا غالباً ایسے ہی ہوگا حدیث نمبر پانسو باون یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا انباؤں بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ محمد میں جو یتراکم لفظ آیا ہے وہ ویتر سے نکلا گیا ہے ویتر کہتے ہیں کسی سے اس کا کوئی آدمی مر ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ محمد میں جو لفظ یتراکم یتراکم آیا ہے وہ ویتر سے نکلا گیا ہے اور ویتر کہتے ہیں کسی چھوٹ کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا حدیث نمبر پانچ سو تلی پن فائف فائف تھیلی ہم برہدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے یہ حدیث ہے ابھی کلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم برہدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے ابرو بارش کا دن تھا آپ نے فرمایا اثر کی نماز جلدی پڑھ لو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا حدیث نمبر پانچ سو چوان یہ حدیث حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر نظر ڈالی اور پھر فرمایا تم اپنی رب کو آخرت میں اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو آپ دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زہمت بھی نہیں ہوگی پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج تورو ہونے سے پہلے والی نماز فجر سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز اثر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت قرآن فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و سمت حمد و تذبی کی سورت تورو ہونے سے پہلے غروب سے پہلے غروب سے پہلے اسماعیل راویش حدیث نے کہا اثر اور فجر کی نمازیں تم نے چھوٹنے سے نہ پائیں اسا ہمیشہ خاص پر پر دھیان رکھو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر نظر ڈالی پھر فرمایا تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو آپ دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی پس اگر تم ایسا کر سکو کہ سورج ترو ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز اثر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی پس اپنے مالک کی حمد و تذبیہ کر سورج ترو ہونے سے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل راویش حدیث نے کہا اثر اور فجر کی نمازیں تم نے نہ چھوٹنے پائیں اس کا میشہ خاص طور پر دھیان رکھو اللہ عنہ دے اللہ ہم نے آج تک ابھی تک پانسو چون نمبر حدیث تک کا مطالعہ کیا ہے انشاءاللہ اندہ کی نشست میں ہم پانسو پچپن حدیث سے اپنا آغاز کریں گے جزاک اللہ خیارین خدا حافظ